حضور ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا تکفیر کا حق کس کو ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے تکفیر کا جہاں تک حق ہے یعنی یہ کہا دینا کہ وہ مسلمان نہیں رہ گیا کافر ہو گیا اسلام سے نکل گیا اسلام سے باہر ہو گیا اس فیصلے کا اصل حق ہے فقیہ مشتہید کو فقیہ مشتہید کے سوا کسی کو یہ حق اور کسی کو یہ اختیار شریعت میں نہیں دیا ہے صرف اور صرف فقیہ مشتہید کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کیونکہ وہی فیصلہ کرے گا کہ اس شخص نے جو کلمہ بکا ہے اس کلمہ کے بکنے کی وجہ سے اس کا ایمان سلامت رہا یا ختم ہو گیا مگر آج کے جو علماء محققین ہیں اور فقیہ اسلامی کی قانون اسلامی کی کتابوں پر ان کی گہری اور دقیق اور وسیع نظر ہے وہ دیکھ لیں کہ اس شخص نے جو بات بکی ہے جو بات بولی ہے تو ہمارے مشتہدین نے بالاتفاق اس بات کو کہ دیا ہے کہ یہ کفر ہے اور جو ایسی بات بولے گا تو اسلام سے نکل جائے گا باہر ہو جائے گا تو ایسے مفتی محقق کے لیے وسیع نظر دقیق نظر کے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنے فقہ مشتہدین کی اجماعی بات کو بیان کر دے نقل کر دے یہ خارج نہیں کرتا ہے بلکہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی کو نقل کر دیتا ہے اسی کو بیان کر دیتا ہے اور بعد بعد پر جو کوئی بھی آدمی بلا ثبوت اور بلا دلیل کافر کہہ دیتا ہے کہ اسلام سے نکل گیا اسلام سے باہر ہو گیا کافر ہو گیا وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کن باتوں سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے اور کن باتوں سے نہیں نکلتا ہے پھر بھی وہ جورت کرتا رہتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث صحیح میں ہمارے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا کافر کہا کر بلایا تو اب دیکھا جائے کہ جس کو اس نے کافر کہا وہ حقیقت میں کافر ہے یا نہیں اگر وہ واقعی حقیقت میں کافر ہے اسلام سے نکل چکا ہے تب تو ٹھیک اور اگر اسلام سے نہیں نکلا ہے تو اس کی یہ بات پلٹ کر اسی پر آ جائے گی یعنی یہ خود کافر ہو جائے گا اور یہ خود اسلام سے باہر ہو جائے گا اللہ اکبر ہر شخص کو ہر عالم کو ہر فازل کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے جو حکم وہ صادر کر رہا ہے وہ حکم اس کا نہیں ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے رسول اللہ کا حکم یہی ہے تو وہ اچھی طرح سے دل میں خوف خدا رکھ کر کے فیصلہ کرے کہ واقعی اس بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے امت کی اجماعی فیصلہ یہی ہے اگر یہی ہے اس کی پکی شہادت مل جائے تو نکل کرے اپنا حکم نہ جاری کرے نکل پیش کرنا پڑے گا اور نکل نہیں پیش کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس پر قطعی کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے ایک حدیث میں فرمائے گیا کہ تمہیں سے جو فتوہ دینے میں زیادہ جری ہوتا ہے وہ جہنم میں جانے پر زیادہ جری ہوتا ہے جو زیادہ جرات کے ساتھ بلا تحقیق فتوہ جاری کرتا ہے تو وہ حقیقت میں جہنم میں اپنے کو دھکے لنے پر جرات کر رہا ہے تو ایسی حمد کسی کو نہیں کرنے چاہیے کہ جہنم میں خود کو گرا دے اور اپنے آپ کو ڈھکے لیں